جو مزاج اس وقت دین کا تھا وہ ہے اہلِ سنت کا مزاج اور اس پر ہیں اللہ کے فضل سے ہمارے سینے کہ یہ جو ایک سائیڈ ہے سراتِ مستقیم کے ساتھ خوارِ جوالی کہ جن کا پورا سال بالعموم اور محرم بالخصوص اس میں گزرتا ہے کہ یہ اہلِ نبی کر کچھ نہیں سکتی ان کا کوئی فیدہ نہیں یہ جس طرح عام خاندان جو ہم کچھ نہیں کر سکتے یا ان کی کوئی شفاعت نہیں اس طرح معاذ اللہ ان کا ہے یا ایک حدیث حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے اس کا مفہوم اور ہے یہ اس کا بار بار اپنے لفظوں میں بتا کے یعنی اتنا عذیت کا احتمام کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے معاذ اللہ اور یہ اہلِ سنت واجمات ہیں کہ جو نہ اس لحاظ سے عذیت دیتے ہیں نہ دوسرے لحاظ سے عذیت دیتے ہیں کہ جب کوئی اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا ٹائٹل لگا کر انہیں نبیوں کے ہمپلہ کریں یا نبیوں سے بھی آگے بڑھائیں تو یہ ہمارے آقا علیہ السلام کے لئے بڑی کوفت کی بات ہے بڑی تکلیف کی بات ہے یعنی یہ ان کی اگر کوئی ریکارڈ اکٹھا کرے اس محرم کی محافل کا تو بڑا مشکل ہوگا کہ پانچ فیصد بھی ایسی ملیں ان میں سے کہ جن میں ذاکر یا جو ان کی بلائیں ہیں وہ بولتے ہوئے کوئی شریعت کا لحاظ کر رہے ہیں وہ قرآن سے بغاوت کرتے ہیں اسلام سے بغاوت کرتے ہیں وہ اللہ کی توہین کرتے ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں اس کو وہ محبتِ حالِ بیت کرتے ہیں کربلا بیان کرتے ہوئے وہ اللہ کو تانے دیتے ہیں مازاللہ وہ لفظ زبان پہ نہیں آسکتے کہ جب تک وہ نہ بولنے تو مجمع انہیں داد نہیں دیتا کفریات بکتے ہیں تو مجمع ان کو داد دیتا ہے تو اس طرح کی صورتحال یعنی وہ بڑی گمبیر صورتحال ہے تو اللہ کا کرونوں بار شکر ہے کہ خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے ہمیں محبتِ اہلِ بیت کا وہ طریقہ دیا ہے جو ریجسٹرڈ طریقہ ہے اور جو شانِ اہلِ بیت بیان کر رہے ہیں اور یہ لفظ کس کے ہیں کس نے کس سے سنے دربارِ رسالت تک تو جانا دور کی بات ہے دس سال پہلے تک بھی وہ نہیں جاتے یعنی کچھ وہ زاکر وہ لفظ ہیں جو زاکروں نے اس سال گھڑے کچھ وہ ہیں جو پچھلے سال گھڑے کچھ وہ ہیں جو اس سے پچھلے سال گھڑے اور آگے اس کو ایمان کہا جا رہا اس کو اسلام کہا جا رہا اس کو قرآن کہا جا رہا یعنی ظلماتم بعدوہا فوق بات یوں بیان کرتے ہیں سنی داستانِ اہلِ بیت جو لفظ جن کے قصیدے قرآن میں ہیں اور جن کے قصیدے ہمارے آقا علیہ السلام کے فرمان میں ہیں تو وہ ان زاکروں کے محتاج کب ہیں وہ تو بیزار ہوں گے کتنے کہ یہ کیسا ٹولہ ہے کہ جو گھڑ گھڑ کے ہماری وہ شانِ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی جان دی تھی جن حدوں کی حفاظت کے لیے یہ ہماری شانوں کو آڑ بنا کہ وہ حدیں گرانا چاہتے ہیں یعنی جان نے دی تھی کہ قرآن کے احکام ہیں جزید ان کو بدل رہا ہے تو ہم جان دے دیں گے قرآن کی احکام نہیں بدلنے دیں گے اور یہ کوئی کہے گا کہ علی جو ہے وہ پارٹنر تھے نبوت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آدھی ان کی تھی آدھی ان کی تھی کوئی کہیں گے کہ نہیں ماذا اللہ فرشتہ اصل آیا ہی ان کی طرف تھا بھول کے چلا گیا کوئی کہیں گے کہ یہ نبوت ہی نہیں الہیت بھی علی کی ہے علی اللہ ہے ماذا اللہ تو یہ یعنی بغاوت کا نام شریعہ سے بغاوت کا نام محبت رکھا گیا اور ادھر وہ خوارج کہ جو رب نے ان کو شانے دی ہیں انہیں وہ حضم نہیں ہو رہی اور وہ اس لحاظ سے بغاوت کر رہے ہیں ایسے میں آفیت ہے مسئلہ کے اہل سنت و جماعت کہ جو کہتے ہیں خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منون دستو دامان اعلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم